بارش کی وجہ سے اس سمیہ دیش کے کئی حصوں میں بار کے حالات بن گئے ہیں ندیاں افان پر آ گئی ہیں اور ان سے نکلتا پانی اپنے کناروں کو توڑتا ہوا رہائشی علاقوں تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوب گئے ہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر سرکشت جگہوں پر جانا پڑ رہا ہے دیکھیں یہ رپورٹ دیش کے کئی حصوں میں بھاری بارش مصیبت بن چکی ہے مہاراست کے ناسک سے بھی حیران کر دینے والی تصمیریں سامنے آئی ہیں وہاں کے انجنیری کلے میں گھومنے گئے دو سو سے تین سو پریٹک اچانک آئی بھاری بارش کی وجہ سے وہاں پہاڑوں کے اوپر فس گئے ہیں بارش کا پانی اتنی تیجی سے بہ رہا تھا کہ سیڑھیوں سے نیچے اترنا مشکل ہو گیا سیڑھیوں پر بہتے پانی کو دیکھ کر ایسا لگا کہ مانو وہاں کوئی جھرنا بہ رہا ہو جہاں تک نظرے گئی وہاں تک صرف پانی ہی پانی بہتا دکھائی دیا پانی کی رفتار بھی اتنی تیز تھی کہ اس میں پیر رکھنا مصیبت کو دعوت دینا لہٰذا فسے ہوئے پریٹکوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن چلائے گیا اور قریب چھے گھنٹے کی کڑی مشکتت کے بعد سبھی پریٹکوں کو سرکشت نکال لیا گیا دیپردیش کے کھرگون میں بھی بارش لوگوں کے لیے آفت بن گئی ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سڑکوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے اور کئی علاقویں پوری طریقے سے پانی میں ڈوب گئے ہیں اس بیچ ایک رونٹے کھڑا کر دینے والی تصویر سامنے آئی ہے جس میں دکھا کہ پانی کی تیز بہاو میں وہاں سڑک پر کھڑا ایک ٹینکر بیتا چلا گیا یوپی کا گورک پور بھی بھاری بارش سے بیحال ہو گیا ہے امارتوں کی پہلی منزل پانی میں پوری طرح سے ڈوبی نظر آئی اسی پانی میں کچھ لوگ تیر کر جاتے بھی نظر آئے سڑکوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے یوپی کے ہردوئی میں بھی بارش سے بار کے حالات بن گئے ہیں گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوب گئے ہیں سڑکوں پر پانی اتنی تیج رفتار سے بہتا دکھا کہ مانو وہاں کوئی ندی بہ رہی ہو مکان دکان کھیت کھلیان اسکول سب کچھ پانی میں ڈوبتے نظر آئے اس بار سے وہاں مویشیوں کی بھی دکت بڑھ گئی ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر سرکشن جگہوں کی طرف پلائن کرنا پڑا یوپی کے سدھارت نگر سے بھی ٹھیک ایسی ہی تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں پورا کا پورا علاقہ ٹاپو بن گیا ہے ہر طرف پانی میں ڈوبا مکان نظر آ رہا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ مجبوری میں ناؤں پر سفر کرتے دیکھے بیہار کے گوپال گنج میں بھی بھاری باری سے لوگوں کی مشکلے بڑھ گئی ہیں مکانوں میں پانی بھرنے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی سمسیاں بھی کھڑی ہو گئی ہیں لیکن پرشاشن نے اس پر کوئی ضروری قدم نہیں اٹھائے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا